فَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَى وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَدِرْ وَمَا بَدْلُوا تَبْدِيلَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ جس طرح تفیل الرحمن بھائی کے والد صاحب بتا رہے تھے کہ تفیل الرحمن اپنے گھر والوں سے کہتا تھا کہ مجھے دنیا کی نہیں مجھے تو اللہ رب العالمین کی جنتوں کی ہورے چاہیئے شہادت کی دعا تو میں اور آپ بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے لیکن شاید تو فیل الرحمن کی دعا عبداللہ بن حجش کی اس دعا کے مطابق تھی کہ غزوہ اہد میں ایک رات سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور سعاد بن ابی وقاس کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں ساتھ مل کر کہ یا اللہ کل میرا ایک مقابلہ ایک بھاری بھرکم کافر سے ہو جائے میں اس کے اوپر حاوی آ جاؤں وہ مجھ پر حاوی آ جائے میں اس پر حاوی ہو جاؤں اور اسے واصل جہندم کر دوں اور حضرت عبداللہ بن حجش اس کے اوپر آمین کہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کل میرا بھی مقابلہ جو عبداللہ بن حجش کی دعا ہے کہ کل میرا بھی مقابلہ ایک بھاری بھرکم کافر سے ہو جائے میں اس پر حاوی آؤں وہ مجھ پر حاوی آؤں وہ میری ناک کاٹ ڈالے وہ میرے کان کاٹ ڈالے وہ میرے چہرے کا مسلح بنا ڈالے اور میں اسی حالت میں اللہ رب العالمین تیرے حضور پیش ہو جاؤں کہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جہان کی قربانی پیش کر دی شاید تفیل الرحمن کی دعا شہادت کی تمنہ شہادت کی عرضو اور اللہ تبارک و تعالی کے اوپر یہ یقین عبداللہ اپنے حضور اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کی مانند ہے اور یہ شہادت کی موت کیسی موت ہے کہ اللہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں کہ جب شہید کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کی حضور یہ دعا کرے گا یہ تمنہ کرے گا کہ مجھے ایک بار پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جائے میں پھر تیرے راستے میں لڑوں میں پھر شہید ہو جاؤں پھر دنیا کے اندر بھیج دیا جاؤں پھر تیرے راستے میں لڑوں پھر شہید ہو جاؤں کہ جو مزہ شہادت میں ہے وہ تو اس جنت میں بھی نہیں ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں اگر آج یہ شہادت کونفرنس سجی ہے تو ہم تفیل الرحمان بھائی کی نسبت سے اللہ رب العالمین کی حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح تُو نے اس راستے میں تفیل الرحمان کو قبول کیا ہے یا اللہ اس راستے میں ہمیں بھی قبول فرمالے ہمیں بھی شہادت کی زندگی عطا فرما ہمیں بھی شہادت کی موت سے نواز دے اور اس حال میں تیرے حضور پیش ہوں کہ ہم تجھ سے کہیں کہ یا اللہ تیرے دین کی اقامت کی جد و جہد کے لیے تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں بھیج ہم پھر تیرے دین کی اقامت کی جد و جہد کریں پھر تیرے راستے میں شہید ہوں پھر تیرے حضور حاضر ہوں اور اسی عالم میں اللہ رب العالمین کی حضور پیش ہو جائیں یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کا قافلہ کہ عبد المالک شہید جب دھاکہ یونیورسٹی میں اسلامی نظامِ تعلیم کے حق میں تخریر کرتے ہیں اور اس پاداش میں مکتی بہانی کے گھنٹے ان کو شہید کر دیتے ہیں اس سے لے کر یہ قافلہ جو شروع ہوا اور سید تفیل الرحمن شہید کہ جو عذبیت لسانیت قوم پرستی کے سامنے ان کے بتوں کے سامنے آنی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کے ماتھیک کا جھمر ہے یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کے سر کا تاج ہے یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کا فخر ہے یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کا غرور ہے یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کی زندگی ہے یہ اسلامی جمعیتِ طلبہ کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی مانند ہے تو جمعیت کے اس اجتماعیت کو زندگی وقار حمد عظم اور جد و جہود کا دعیہ دیا کرتی ہیں اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یہ اس کو فخر یہ اس کا عزاز یہ اس تھی خوش نصیبی کہ عبد المالک شہید کے قافلے کا ایک مجاہد اس اسلامی یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہے کہ جس نے اپنی جان جان افریق سپورت اللہ رب العالمین کے حضور اس عظم کے ساتھ قربان کر دی کہ اس دین کی دعوت اس کلمے کی دعوت اس اقامت دین کی جد و جہود اس اسلامی یونیورسٹی کے اندر موجود رہے